بسم اللہ الرحمن الرحیم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے السلام علیکم اگر آپ میری اس ویڈیو کو انگلیش میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر نظر آنے والے اس کارڈ کو کلک کریں اس کے علاوہ میرے انگلیش چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے ناظرین اکرام بلاخر محمد بوزدیگ نے ارترول کی کمی پوری کرنے کے لیے آرتک بے کو سیزن ٹو میں لانے کا فیصلہ کر لیا کلولوش اسمان کے سیزن ٹو میں آپ لوگ آرتک بے کو دیکھیں گے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سیزن میں ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو چکی ہوں گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آرتک بے کائی قبیلے کے لیے طاقت کی بڑی وجہ تھے اور ایک طرح سے انہیں آپ ارترول بے کا نائب بھی کہہ سکتے ہیں وہ کائی قبیلے میں امن اور راحت کی وجہ تھے اور ہر مشکل وقت میں ارترول غازی کا دائیاں بازو تھے اور ارترول بے کو ہر مشکل وقت میں سہارا دینے اور صحیح مشورے دینے میں ان کا جواب نہیں تھا انہوں نے ہی ارترول بے کو سفید ڈاڑی والوں سے متعارف کروایا تھا اور وہ ایک اچھے معالج اور اچھے مشیر تھے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی آنکھیں دیکھنے کے قابل تھیں یا نہیں ارترول بے کی قرولوش اسمان میں غیر موجودگی کی وجہ سے ضروری ہے کہ اسمان غازی کی تربیت کے لیے کسی سنجیدہ اور سمجھدار شخص کا قبیلے میں موجود ہونا ضروری ہے تاکہ اسمان غازی کو قدم قدم پر رہنمائی فراہم کی جائے کیونکہ ارترول بے کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ مشیر اور مولج کے ساتھ ایک اچھے جنگجو بھی تھے اور اس کے علاوہ یہ بھی خبریں گردش میں ہیں کہ سیزن ٹو میں ساوچی بے بھی ارترول بے کے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ درلش ارترول کے سیزن فائیو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ارترول بے کے شاگر تھے ساوچی بے کی آمد اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے بہت سی جنگوں میں اسمان غازی کے ساتھ حصہ لیا اور کچھ یوٹیوبرز کے بتائی گئی یہ تاریخ غلط ہے کہ وہ جنگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کی شہادت بھی اسمان غازی کے سامنے ایک جنگ میں ہوئی ان کے بارے میں صحیح تاریخ جاننے کے لیے میری ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے اس کے علاوہ کلولوش عثمان میں ایک اور کردار جو متعارف کروائے جائے گا وہ ہوں گے عثمان غازی کے جانسار ایلپ آکچا کوجا آکچا کوجا وہ جنگ جو ہے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں عثمان غازی کا ہر موقع پر ساتھ دیا انہوں نے سکاریا اور عظمت میں کئی حملے کیے سماندرہ قلعہ انہوں نے کونر ایلپ کے ساتھ مل کر فتح کیا جو بعد میں انہی کے حوالے کر دیا گیا عظمت اور اسکودار کے علاقوں میں ترکوں کی تمام فتحات کا سہرہ آکچا کوجا اور عبد الرحمن غازی کو جاتا ہے اس کے بعد ایک اور انتہائی اہم کردار جو کہ کلولوش عثمان میں متعارف کروائے جائے گا وہ ہے کوشہ محال جن کے بغیر عثمان سلطنت کے قیام اور تشکیل کی تاریخ ادھوری ہے کوشہ محال کا اصل نام مائیکل کوسس تھا جس کا مطلب ہے مائیکل بغیر داڑی والا یہ بازنتینی سلطنت کے عیسائی رئیس اور تکفور تھے اس کے علاوہ یہ ہاری ناکیا کے علاقے کے جج بھی تھے عثمان غازی کی بڑھتی طاقت بڑھانے میں کوشہ محال ان کے قابل اعتماد ساتھی اور رازدار تھے ناظرین اکرام اب آپ لوگ یہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ بازنتینی ہونے کے باوجود کوشہ محال عثمان غازی کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کی تشکیل میں کیسے اہم کردار ادا کیا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلے بازنتینی رئیس تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہائی رینک ملٹری کمانڈر کی حیثت سے عثمان بے کو ہر محاذ پر سپورٹ کیا ان کی دیکھا دیکھی ان کے بعد بہت سے بازنتینیوں نے ان کی پیروی کی سلطان اورحان کے دور میں انہوں نے سفارتکاری کے فرائز بھی سر انجام دیئے ناظرین اکرام کرولش عثمان میں کونر ریلپ کی تاریخ کے برقس دکھائی گئی موت کے حوالے سے اپنی ایک ویڈیو میں میں نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ محمد بوزدیک نے ٹی آر ٹی کے بجائے ای ٹی وی پر اپنی پروڈکشن کیوں لانچ کی کیونکہ ٹی آر ٹی سرکاری چینل تھا اور ای ٹی وی پرائیوٹ چینل ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کو تاریخ سے نہیں بلکہ اپنی ریٹنگ سے غرض ہوتی ہے مگر اس بارے میں تازہ معلومات مجھے یہ حاصل ہوئی ہے بوزدیک کی نمائندہ برسن آلتون تاش کے مطابق کہ بوزدیک کا ارادہ یہی تھا کہ کورولوش عثمان کو ٹی آر ٹی پر ہی نشر کیا جائے ان کے مطابق بوزدیک کو یہ اندیشہ تھا کہ تب ترکی میں ہونے والے انتخابات میں اگر طیب اردگان کی ایک اپی پارٹی ہار گئی تو اس پروڈکشن کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ ایک اپی پارٹی کے مقابل ترکی کی تمام پارٹیاں سیکولر ہیں اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرنے والے کمال آتا ترک عظم کے پیروکار ہیں مگر محمد بوزدیک کے مطابق ان کا ایک ہی خواب تھا کہ دنیا کو سلطنت عثمانیہ کے قیام کی تاریخ دکھائی جائے اور بوزدیک کے پاس پلان بی کی صورت میں یہی آپشن تھا کہ یہ پروجیکٹ ٹی آر ٹی کے بجائے اے ٹی وی سے نشر کیا جائے اور سیکڑوں تاریخی کرداروں پر اور مشتمیل اس پروڈکشن میں یہ ممکن نہیں کہ ہر کردار کو اس ڈرامے میں جیسے بھی ہو جانے سے رکا جائے کرلوش عثمان تاریخی لحاظے تو اب اتنی شاندار نہیں مگر انٹرٹینمنٹ کے لحاظے ابھی بھی بھرپور ہے اور آگے بھی درلش ایٹرول کی طرح اس میں بھی کافی تاریخی غلطیاں ہو سکتی ہیں اسی لئے کرلوش عثمان میں ایٹرول، حلیمہ، ترگت اور سامسا کو دیکھنے کے بجائے ہمیں سلجن خاتون نظر آئیں جو کہ اتنا طویل سفر اکیلے دو بار تیہ کر کے کائی قبیلے آ گئی مگر ان کا قبیلہ نہ پہنچ سکا اور کوروش عثمان کا سیزن بھی ختم ہو گیا اور اس طرح شیخ ایدہ بلی کو بھی تاریخی اعتبار سے درلش ایٹرول کے سیزن فائو میں ہی دکھا دینا چاہیے تھا جب عثمان غازی بڑے ہو رہے تھے مگر اب جبکہ ہم اس ڈرامے کو ٹی آر ٹی سے اے ٹی وی پر منتقل کرنے کی اصل وجہ جان چکے ہیں تو ہمیں آگے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا کیونکہ ٹی آر ٹی پر بوزدیک کی کنٹرول میں سب کچھ ہوتا مگر اے ٹی وی کے پرائیوٹ چینل ہونے کی وجہ سے اب پرائیوٹ سیکٹر کا زیادہ خیال کرنا پڑے گا مگر تاریخی غلطیاں ہونے کے معاملے میں ترک ناظرین بہت غصے کا مظاہرہ کر رہے ہیں مگر بوزدیک کی مجبوریاں بھی ایک حقیقت ہیں ہمیں امید کرنے چاہیے کہ محمد بوزدیک جلد اپری فارم میں واپس آئیں گے اور عالمی وبا کی وجہ سے ہم کرولوش اسمان کا سیزن ون درلش ایڈٹرول کی طرح تو انجوائے نہ کر سکے تو آپ کی بار ایسا نہ ہونے کی امید ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ